بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ پاکستان اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبوتر یہ پکڑتے ہیں کبھی سیب پکڑ دے ہیں کبھی گوبارے پکڑتے ہیں لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی ایسی صورتحال سامنے آئی کہ آپ سن کر حیران بھی ہوں گے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹ پر پریشان بھی ہوں گے بھارت کے اندر ریتک روشن اور ٹائگر شروف کے ایک فلم ریلیس ہونے جاری ہے اکٹوبر دو دو ہزار انیس کو اس فلم کو بنانے والے ہیں صدارت آنت انہوں نے اس فلم کے اندر جو کردار رکھے وہ ٹائگر شروف اور ریتک روشن یعنی ریتک اس کے اندر ٹائگر کے گرو کا رول پلے کرے لیکن انٹرسٹنگ بات سامنے آئی کہ اچانک ممبئی پولیس کو ایک فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر صورتحال اتنی زیادہ خطہ نہاک ہے دو دہشتگرد حملہ آور سوسائٹ بومبرز یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آپ ان کو گرفتار کیجئے یہ ستائیس مئی کو ان کو انفارم کیا گیا تھا ایک بینک ووچمن اور ایکس بارڈر تھے جو سیکیورٹی فورس کے ان کی جانب سے اس ساری صورتحال کے اندر بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پوری طور پر چکرنا ہو گئی انہوں نے ہر طرف سے صورتحال کو دیکھا جب سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی تصویریں دیکھی تو پتا چلا کہ دو لوگ جو ہیں وہ بس میں بیٹھ کر گئے ہیں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ترو وہاں پر پورے علاقے میں چکا جام کروا دیا سپیشل کمانڈوز بلالی ہے ہر ایک کو سامنے رکھ دیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ آپ نے پورے ہی شہر کو جام کر دینا ہے جو کہ مختلف شہرائے ہی ہوتے ہیں جہاں سے ٹرافک گزرتی ہے یاد رکھیں ممبئی ہب ہے انڈیا کا جہاں سے آپ نے کبھی بولی ووڈ کا سٹار بننا ہو تو آپ کو ممبئی آنا پڑتا ہے چاہے آپ انڈیا کے جس مرضی سٹیٹ میں رہتے ہو اس ساری صورت کے اندر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو فالو کرتے ہوئے جب پہنچے تو جا کر پتا چلا کہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور فلم کی شوٹنگ کے اندر دو مین کردار ٹائگر شوف اور ہرتک روشن تھے انہوں نے جب سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے جا کر چیزوں کو پکڑا ساری کالز ریکارڈ کی کیونکہ آئی بی کے پاس ایک پورا سسٹم ہوتا ہے انڈیا انٹیلیجنس بیورو کے پاس جو کہ پورا انڈیا چلاتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں یہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جب کالز سنی اس علاقے کی ان کو کچھ سمجھ نہ آئی اس کے بعد ہوتے ہوتے ہیں یہ وہاں پر پہنچیں تو جو دو اداکار تھے ان کا نام تھا بلرام گن والا اور ارباز خان یہ دونوں اداکار ٹائگر شوف اور ہرتک روشن کی انٹائٹل فلم جس کا بھی نام نہیں رکھا گیا اس کے اندر ایکسٹراز کا کردار ادا کر رہے تھے اور دونوں نے جو اپنا ہلیہ رکھا ہوا تھا وہ دہشت گردانہ اس لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ ایک سین کے اندر ان کو یہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے اب صورت یالی ہے تھی کہ جب انہوں نے میک آور کیا ہوا تھا تو یہ کسی جگہ سے کچھ خریداری کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو بندے نے دیکھا تو اس نے اطلاع کر دی پولیس کو پولیس انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کچھ وہاں پر نہیں پہنچا جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کی اتنی رسوائی ہوئی سارے ان کا مزاک اڑانا شروع ہو گئے فلم کے ڈائریکٹر پرڈیوسر رتک روشن ٹائگر شروع ہو گئے بولی ووڈ کے اندر یہ معاملات اتنی تیزی سے پہلے کہ اس وقت بڑے بڑے لوگوں کو مداخلت کرنا پڑی لیکن چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پیچھے آرڈر تھا پولیس کی شدید رسوائی ہوئی تو انہوں نے پوری ٹیم کے خلاف کیس درج کر لیا اور خاص طور پر ان دو لوگ کے خلاف کیس درج کر لیا تو فنگ امر ایکسٹرا کا کردار ادا کرتے ہیں آپ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی حالت دیکھ لیجئے کہ یہ کس لیول پر کام کرتے ہیں انہوں نے حالیاں جب کبوتر پکڑے تو اس کے بعد انہوں نے پوری طرح دنیا کے اندر مزاق اپنا اڑوایا اس کے بعد غبارے پکڑے سیپ پکڑے کیا کچھ نہیں پکڑا انہوں نے کبھی پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان مکھیاں بیج رہا ہے کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام اب اس ساری صورتحال کے اندر اگر یہ کہانی سامنے نہ آتی تو ہو سکتا انڈیا ڈیکلئر کر دیتا کہ اس نے دو دائش کے حملہ آور پکڑ لیا ہے اور نام پاکستان پر لگا دیا جاتا جس طرح پلواما کا جالی اٹیک ہوا جس طرح ایف سکسٹین کا جالی حملہ تھا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نائنٹین سیونٹی ون کے اندر پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل زیرو تھا انٹرنیشنل میڈیا انڈیا کا میڈیا یہ لوگ ماسٹر ہیں پروپاگینڈا کرنے میں کیونکہ چانکیا کی آئیڈیالوجی کے اوپر چلتے ہیں اگر اس ساری صورتحال کے اندر انیس سو اکتر میں پاکستان کا میڈیا ہوتا یعنی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جس طرح کا آج ہے الیکٹرونک میڈیا کی بات نہیں ہوری کیونکہ وہ تو آلیڈی بکاؤ ہیں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو کیا صورتحال اس طرح کی پیش آتی آپ نے جس طرح پی ٹی ایم کے حوالے سے دیکھا یہی فرق ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں کہ موسین دعوڑ کو پکڑنا تھا تو الحمدللہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بیس بدل کر جاتے ہیں اور پوری طرح اس کو گرفتار کرتے اور وہاں پر وہ افغانستان کے اندر لڑائی کے لیے جا رہا تھا اور پاکستان کے خلاف بہت بڑا محاص کھلنے جا رہا اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اچھے آپریشن کر سکتے ہیں اور انڈیا کی حالت یہ ہے کہ وہ فلموں میں کام کرنے والے ایکسٹراز کو ہی پکڑ کر لے جاتے اور پھر ان کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پبلک کے اندر پینک پھیلا ہے یعنی اندازہ کریں پینک پھیلانے والی انڈیا انٹیلیجنس ایجنسیا ان کے کمانڈرز ان کی پولیس اور ان کی فوج تھی لیکن مقدمہ ان دو بجاروں کے خلاف درج کر لیا جاتا ہے جو کہ فلم کے اندر ایکسٹرہ کردار ادا کرے تھے میک اپ کر کے وہ ایک رول پلے کرنے جا رہے تھے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں